بسم اللہ الرحمن الرحیم زاہر جعفر کی عدالت میں چھلانگیاں ماننے کی اثر وجہ بھی سامنے آ چکے جو کہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں زاہر پر توہین عدالت کیوں نہیں لگائی گئی ابھی تک کیونکہ بار بار وہ عدالت میں جاتا ہے بتمیزیاں کرتا ہے گالم گلوچ کرتا ہے عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے اس پر کیوں نہیں لگائی گئی آج میرے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر وقاست عبریز خان جنہوں نے ٹرائل کی کہانی جو ہے وہ کھول کر سامنے رکھ دیئے بیریسٹر صاحب بتائیں گے کہ ایکزیکلی سارا کیا معاملہ ہے وکیل کیوں نہیں چنا جا رہا دوسرا جو ہے وہ چھلانگیاں ماننے کی اثر وجہ کیا ہے تیسرا عدالت جو ہے ابھی تک ظاہر پر توہین نے عدالت کیوں نہیں لگا رہی اور ایف آئی اے کا پول بھی کھڑ چکا ہے ایف آئی اے پر بھی بات کریں گے ایف آئی اے کیوں کہانیاں سنا رہی اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا میں آپ کو کہتی ہوں کہ جو لوگ بھی جو نور مقدم پر ویڈیوز بنا رہی ہیں زیادہ زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں کیونکہ ہم اپنا کانٹریبیشن ڈال سکتے ہیں کانٹریبیشن یہی ہے کہ ہم ویڈیو بنائیں اور آپ اس کو شیئر کریں تاکہ جتنے بھی درندے ان کے موہ پر زور دار تماشا مارا جا سکے کہ جو گیمز وہ اس وقت سوشل میڈیا پر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اندالتوں میں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بے نکاب ہو جائیں ان کو پتا چل سکے کہ پاکستان ایک جو ٹھوکر نور مقدم کو انصاب دلانے کے لیے محنت کر رہا ہے کوششے کر رہا ہے کابشے کر رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ بھی ضرور کریں تاکہ جتنی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں وہ آپ کو بروقت متی رہے جیسے ہی نور مقدم قتل کیس کا ٹرائل شروع ہوا تھا درندے زہر جعفر کے انداز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بدلنا شروع ہو گئے تھے اچانک سے زہر جعفر جو ہے اس کو پر لگ جاتے ہیں بتمیزیاں شروع کر دیتا ہے اور بڑا اٹینشن سیکر بن جاتا ہے میڈیا کے اکسانے پر میڈیا کے قرارے سوال کرنے کے باوجود وہ چپ رہتا تھا درندے زہر جعفر جو ہے اب اگر میں بات کروں ٹرائل شروع ہونے کی بات کی تو وہ عدالت کے اندر بھی بڑی الگ تیور دکھاتا ہے عدالت کے باہر بھی بہت الگ قسم کے تشن میں نظر آتا ہے بلکہ عجیب و غریب حرکتیں بھی کرنا شروع ہو گیا ہے ایسی حرکتیں جو اب سے پہلے کبھی بھی کسی عدالت میں نہیں کی گئیں آج کی پیشی پر بھی وہ ڈرامے بازیوں سے باز نہیں آیا آج کی پیشی پر بھی یہ سوچا جا رہا تھا کہ اب شاید اس کو سمجھ آ جائے بار بار وارننگ دی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اپنے بیٹے کو سمجھائیں میں توہینی عدالت لگا دوں گا یا توہینی عدالت لگا دی جائے گی ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے آج کی پیشی میں بھی اس نے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کی جس کو دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ یہ مسلسل اپنے آپ کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور موقع دینے والے جو ہیں اس کو موقع اس لیے دے رہے ہیں کہ دنیا کو پتا چل سکے کہ وہ پاگل ہے لیکن دنیا بے وکوف نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت وہ میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی ڈرامے بازیاں کرنے پر مجبور ہے اس کو اقسایا جا رہا ہے اس کے وکیل اس کو اس چیز کا مشورہ دینے ہیں ایک موقع پر جج عطا ربانی نے بھی کہا تھا کسی زہر زعفر کے رویے کو دیکھتے ہوئے کہ اگر آپ لوگوں نے خبریں بنوانی ہیں تو زہر زعفر کو یہاں پر مت لے کر آیا کریں اس کو بخشی خانے منتقل کرتی ہے چاہے لیکن اس کے بعد بھی یہ ڈرامے بازیاں چلتی رہیں وہ آتا رہا کہانیاں سناتا رہا بکواس کرتا رہا لیکن پھر اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا جو زبان زہر جعفر عدالت میں استعمال کر رہا ہے ایسی زبان میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کبھی کسی نے استعمال نہیں کی نازیبہ گفتگو کرتا ہے آلودہ زبان استعمال کرتا ہے غلیز گالیاں دیتا ہے زہر جعفر نے عدالت کے تقدس کو مکمل طور پر پامال کر دیا اور جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی اس سے یہ چیز شئے ملے گی کہ اگر زہر جعفر یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو باقی لوگ عدالت کا تقدس کیوں نہیں پامال کر سکتے درندے نے پولس آفیسز پر بھی حملہ کیا تھا اور دیوار سے سٹ ٹکڑا کر بھی خودکشی کی کوشش کی تھی یہ ساری ایکٹنگ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ بڑی بھرپور طریقے سے ایکٹنگ کر رہا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہم لوگ بے وکوف نہیں ہیں یہ سب باتیں جو ہیں وہ ظاہر کر رہی ہیں اس وقت کہ ظاہر جعفر has a plan اور ایک plan کے تحت وہ ساری چیزوں کو execute کرنے کی کوشش کر آئے ظاہر جعفر کے ان حرکتوں کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے قانون میں اس بارے میں کیا چیزیں ہیں بیلیسٹر وقاس عبریس خان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وقاس امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے بیلیسٹر صاحب ظاہر جعفر بھری عدالت میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے جج صاحب کے روکنے کے باوجود گالیاں دینے سے باز نہیں آتا بتتمیزیاں کرتا ہے اس صورتحال میں درند زاہر جعفر پر عدالت کی جانے سے توہینی عدالت کیوں نہیں لگائی جا رہی ہماری یہ جہاں تک contempt of court کی بات ہے تو ہمارے آئین کے آرٹیکل دو سو چار کے اندر contempt of court کی پروین کننسیٹ کیا گیا at the same time دوزار تین کے اندر contempt of court ordinance بھی بنایا گیا جس کا purpose یہ تھا کہ اگر کسی بھی جج کی توہین کی جاتی ہے عدالت کے process کی توہین کی جاتی ہے یہ کوئی ایسا ایکٹ کیا جاتا ہے کہ جو کہ that tends amount to the contempt of court تو عدالت جو ہے جس کے سامنے کوئی بھی ملزم کوئی بھی وکیل کوئی بھی ordinary citizen یا کوئی بھی شخص contempt کرتا ہے تو اس پہ contempt of court کے تیعت proceedings کی جا سکتی ہے لیکن اس کیس کے اندر جو contempt of court کی proceeding ناموو کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے بطور student of law نظر آتی ہے وہ یہ جو کہ اس کیس کے اندر expeditious اور speedy trial جو ہے وہ demand کیا جا رہا ہے پاکستان کے تمام political حلقوں کی طرف سے انجیوز کی طرف سے social workers کی طرف سے and you are also one of them کہ جو very first day سے onward اس پہ آواز اٹھائے ہوئے ہیں تو ہماری حد المکان یہی expectations ہیں anticipation ہیں court of law سے کہ as soon as possible اس کا trial complete کر کے جزار سزا کا فیصلہ کیا جائے تو میرے حیال میں court جو اس وقت judicial officer ہیں جو presiding officer ہیں ان کے mind میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر contempt of court کی کوئی proceeding اننسیئٹ کی جاتی ہے یا انیشیٹ کی جاتی ہے تو یہ case کو prolong کرے گا یہ case کو further لمبا کرے گا جس کا ultimate benefit ہے جو وہ cues person کا جائے گا جو اس درندے ظاہر جعفیر کو جائے گا لہٰذا court بجائے اس کے contempt of court کی طرف جائے جس کی تین مہینے سے چھے مہینے سزا ہے اور الیدہ سے اس application کو ہیرنگ کے لیے set کرے دونوں وقلہ کے دلائل سنے اور ایک pro long procedure کی طرف جائے میرے حیال میں جو اس وقت judicial officer ہیں جو اس کیس کو pursue اور جس کیس کو ہیر کر رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے ذہانوں کلو پہ یہ چیز ضرور رکس کرتی ہوگی کہ میں as soon as possible as per the direction of high court and supreme court اس سے جلدی سے جلدی مکمل کروں اور سزا جزا کا فیصلہ کروں اگر اس میں contempt of court عائد کر دی جاتی ہے تو میرے حیال میں دو سے ڈائی ماہ کا فردر جو ہے اس میں آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا تاکہ contempt of court کی جو application ہے پہلے وہ decide کی جائے گی اور اس کے بعد فردر جو procedure ہے جو trial ہے پھر وہ مکمل ہوگا جو کہ بظاہر جو مجھے نظر آتا ہے وہ 6 سے 7 مہینے کا وقت لگے گا اگر جو اس وقت simple plain mood کا اندر court move کر رہی ہے اس میں maximum after one or two months اس کا جو trial ہے وہ complete ویڈ کر لیا جائے گا اور یہ جو درندہ یہ صفاق جانور جو ہے اس کو سزائے موت دے دی جائے گی بینیسٹر وقاس زہر جعفر trial کے آغاز سے ہی عدالت کے اندر اور عدالت کے باہر عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ان حرکتوں سے وہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ماریے یہ جتنے بھی اس کی طرف سے acts کیے جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ملزمان کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں یہ ٹیٹکس بتائی جاتے ہیں کہ اگر آپ court of law میں کوئی پاگلوں جیسی حرکت کرتے ہیں یا بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ court کو یہ impact اور impression دیتے ہیں کہ میں پاگل ہوں میں نادان ہوں میں بچہ ہوں یا میں کسی نسے کا آدھی ہوں جس کی وجہ سے at the time of commission of offense میں اپنے act کی نویت کو یا offense یا crime کی نویت کو سمجھنے سے کاثر تھا اور ultimately مجھ سے وہ offense ہو گیا جب نہ اس کے بارے میں نہ مجھے کوئی سمجھ بوش تھی نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ میں قتل کرنے جا رہا ہوں نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ میں ریو کرنے جا رہا ہوں نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ میں کسی کو کٹنیپ کرنے جا رہا ہوں چونکہ under the plea of madness or under the plea of unsound mind law under section 84 پی پی سی کے اندر exemption دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص پاگل ہے جنونی ہے اور اپنے act کی نویت کو سمجھنے سے کاثر ہے تو اس شخص کا offense یا crime کسی بھی صورت میں punishable نہیں ہے یہ section 84 ہے پاکستان پندل کوڈ کا جو کہ کسی بھی پاگل شخص کو کسی بھی unsound mind شخص کو یا کوئی ایسا شخص جو اپنے act کی نویت سمجھنے سے کاثر ہے اس سے exempt کر دیتا ہے from that specific offense جو اس نے commit کیا ہے تو court of law میں اس طرح کی حرکتیں کرنے کا مقصد یا مطمئنظر جو مجھے نظر آتا وہ یہ کہ یہ court میں یہ چیزیں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں پاگل ہوں میں unsound mind ہوں اور اس سے وہ court of law میں section 84 کے تحت کوئی exemption لینا چاہتا ہے تاکہ اس کی سزاک اندر کوئی کمی کی جائے لیکن اس کے ساتھ آپ therapy workers کے جتنے بھی workers جو جنہوں نے بطور گواہ اس کے اندر اپنا بیان کلم بند کروایا آپ ان کی statements دیکھیں جو چلان کا حصہ بھی بنایا گیا ان کی statements کے اندر بڑی category ان چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ پہلے therapy لیتا تھا therapy کرتا classes دیتا تھا تو اس چیز کا حرکات و سکنات کرنے کا بھی کوٹ of law میں کوئی benefit نہیں مل سکتا فائی ایک ایسا ادارہ ہے جسے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں بہت ساری چیزیں وہ وابستہ ہیں فائی نے ہاتھ کھڑے کر دی ریپورٹ بھی جمع کرا دی گئی ہے عدالت کو کہ فائی اے کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو انلوک نہیں کر سکتے تو اس طرح سے موبائل اور لیپ ٹاپ انلوک نہ کرنا فائی اے کی کار کردگی پر کس طرح سوال یا نشان اٹھاتا ہے اور اس سے ملک قوم کی بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس ادارے پر تھو تھو کی جا رہی ہے کہ اتنا سنسیٹیو کیز اوپر سے ایک موبائل انلوک کرنا ان کے لیے جو ہے وہ جان جوکوں کا کام ہو گیا تو اس پر آپ کیا رائے دیں گے دیکھیں ماریا جہاں تک ایف ایف اور سپیڈی ایکسپیڈیشی اس ٹرائل کیا جائے اور درندے کو مجرم کو سزا دی جائے لیکن اس کے باوجود یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایف اییے کے پاس ورکیٹمنٹس نہیں ہے وہ انفرسٹرکچر نہیں ہے ٹکنالوجی نہیں ہے جسے ایک موبائل فون ایک بڑی آرڈنری اسی چیزیں آپ ایک موبائل فون آن لاک نہیں کر سکتے جسے کوٹ آف لو میں پرائیمڈی ایویڈنس کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے سیکنڈی ایویڈنس کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے جس سے تحتیش کے بہت سارے مزید رخ سامنے آ سکتے ہیں لیکن میں بطور سوڈنٹ آف لو آپ دوسری طرف بات کرنا چاہوں گا موبائل فون سے ہٹ کر کہ اس کیس کے اندر چونکہ پہلے ہی پرائیمڈی ایویڈنس کے طور پر بہت سارے اس طرح کے شواہد تھے وہ پیش کر دی گئے چونکہ اس کیس کے اندر کوئی چشم دید گواہ نہیں تھا جیسے آئی ویٹنس کہا جاتا ہے وہ موجود نہیں تھا تو ایسے کیس کو سرکمسٹانشنل یا آکولر ایویڈنس کی بیسز پر ڈیسائیڈ گیا جاتا میننگ دیر بھائی کہ فنگر پرنٹس پر جو نشان تھے وہ ظاہر جافر سے میچ کر گئے ایڈ دی سیم ٹائم جو ڈی آن نے تھا چونکہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئے اس کا ریپ کیا گیا تو ڈی آن نے تھا وہ بھی میچ کر لیا گیا لانسٹ بٹناٹ دی لیس جتنے بھی فرنزک ایویڈنس تھے وہ بھی تمام کے تمام اسے میچ کر لیا گیا تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ زینب کا کیس تھا اسما کا کیس تھا اور دیگر پاکستان کے اندر بہت سے کیس تھے یہ بھی فرنزک ایویڈنس کی بیسز پر دی آن ای کی بیسز پر ڈی آن کی گئی ہیں چیزیں تو میں یہ سمجھ تا ہوں کہ اگر موبائل آن لاک نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی کوٹ اسے سزایہ مو دے سکتی ہے لیکن موبائل آن لاک نہ محتاج نہیں جب بھی آپ کوئی بھی چینل کسی بھی ایشو پر آن کریں تو وقا صاحب ٹیلیویجن پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے سے آگا کریں ایف آئی اے کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے میسیجز بھی آرہے ہیں بہت سارے لوگ ایمیل بھی کر رہے ہیں ایتلیس ادارے کی عزت کو برقرار رکھا جا سکتا تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے نور مقدم پر ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے تب تک زہر جعفر کو سزائے موت نہیں مل جاتی باقی جتنے سہولت کار ہیں وہ بھی سنگین سزاؤں کے مستحق ہیں کیونکہ انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب تک سہولت کار جیسے لوگ جیسے زہر جعفر کے والدین ہیں اس کے ملازمین موجود رہیں گے درند اپنی درندگی دکھاتے رہیں گے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی یا کومنٹ سیکشن میں جا جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور پاکستان کوئی ملک ہے اس کوئی ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک مار یا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں